بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بھائی محمد خبہ برائی نرسی فارم کے چینل سے امید کرتا ہوں سبھی بین بھائی خیر و حافیت سے تندوست ہوں گے صحت مند ہوں گے اچھے اچھے جب اپنے کاموں میں بیزی ہوں گے اور آپ کے پودے بھی بہتر سے گروت کر رہے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے سٹار لائٹ فائکس پر تو کافی دنوں سے ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ سٹار لائٹ فائکس گروت کیوں نہیں کرتی تو آج میں نے کہا پھر اس کو بتاؤں کہ اس کا پودا گروت کیوں نہیں کرتا تو چلیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویری گیٹڈ ہوتا ہے دو طرح کی شیڈ کے اندر ویل ہے گرین اور ایک کریم کلر ییلو اور دوسرا گرین اس لیے یہ سٹار لائٹ فائکس کہا جاتا ہے یہ دو طرح کے اندر ویل ہے آپ اس کو انڈور آوٹڈور دونوں جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ بہتر گروت کہاں کرے گی اینڈور گروت کرے گی یا آؤٹڈور گروت کرے گی زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس پودے کو انڈور استعمال کریں تو اگر آپ اس پودے کو اوڈور استعمال کرتے ہیں تو یہ گروت سلو کر جاتا ہے صاحب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ پودا انڈور ہےciones اینڈور جب ہم اس کو آؤٹڈور لگائیں گے تو اس پودے کی گروت سلو ہو جاے گی جس کی وجہ سے پودا گروہ نہیں کرتا اور اکثر بائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پودا گروہ نہیں کرتا اس کی گروہ ہوتی ہے آؤڈور لیکن تھوڑی سی سلو ہوتی ہے انڈور کی نسبت کیونکہ اسے ہیومیڈیٹی والا ٹمپریچر موسم پسند ہے سردی میں تو بھر بھی یہ بائی آؤڈور سروائی کرتا ہے لیکن گرمی کے اندر یہ بہت ہی اس کی بیٹ سیچویشن ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی جون جولائی کی دوپ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس کے پتوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے پتے پیلے ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسا کوشش کریں اگر باہر لگا رہے ہیں باہر کسی گارڈن وغیرہ میں لگائے ہیں تو ایسی جگہ پر لگائیں جائیں اسے سبح بعد نو دس وجہ تک دوپ ملے اس کے بعد اس کے اوپر شیڈ آ جائے تو اس کو شیڈی ایریا زیادہ بسند ہے ایسی جگہ پر لگا دیں نو دس والی دوپ ہو اس کے بعد دوپ نہ ہو یہ پھر تو باہر آؤٹڈور گروہ کر سکتا ہے ورنر نہیں اگر آپ اسے انڈور استعمال کریں تو یہ بہت بہت بہتر لک دیتا ہے بہترین لک دیتا ہے انڈور میں دیادہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اسے آؤٹڈور چھوڑے انڈور لگائیں کیونکہ ایک تو اس کی گروہ ہے دوسرا یہ خوبصورت تو ہے تو کیوں نہ ہم اسے انڈور استعمال کر لیں ہمیں انڈور میں اتنے بڑے پودے بھی نہیں چاہیے چھوٹے 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 سمال پلانٹ چاہیے ہوتے ہیں باقی فائکس کی بات پر ہیں جیسے گرین فائکس ہے کالی فائکس ہے پانڈا فائکس ہے سیمی منیچر ہے گولڈن ہے تو یہ دوپ میں گروہ کرتے ہیں ان پر دوپ کا کوئی اثر نہیں جتنی زیادہ دوپ ہوگی اتنا زیادہ بہتر سے یہ گروہ کرے گا بلکہ میں نے ایک پودے لگایا ہوا ہے بلیک فائکس کا اور یہ سٹار لائٹ کا ایک ہی ساتھ لگایا تھے تو میں آپ کو بھی دیکھاؤں گا کہ یہ کتنی اس کی گروہ سلو ہے اور سٹار لائٹ کی کتنی سلو ہے اور کالی کی کتنی تیز ہے ایک ساتھ ہی میں نے دونوں پودے لگایا تھے گروہ ریٹ جو ہے وہ بہت سلو ہے باقی آپ اس لوگ کی کٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں بول بنا سکتے ہیں سرائی وغیرہ سیڈی وغیرہ مختلف ڈیزائن کے اندر اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس پودے کے پانی پر بات کریں تو اگر آپ کا پودے دمین کے اندر ہے تو پھر تو پانی کا کوئی مسئلہ نہیں آور وارٹنگ یا انڈر وارٹنگ کے اس کے لئے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور اگر آپ کا پودے پودے کے اندر ہے تو پھر آپ کے لئے یہ مسئلہ کریئی کرتا ہے پھر اس کو کم پانی دیں اس طرح پانی دیں کہ اس کی سوئل نارمل رہے نہ زیادہ مطلب ڈرین ہو اور نہ زیادہ گلی ہو یا اس طرح کی سوئل ہو جیسے مطلب ہلکے پھل کی گلی رہے پانی کی بات آپ کو پتہ چلکے ہوگا کہ اگر پودے کے اندر ہے تو پھر اس کو مطلب ہلکہ پھل کا پانی دیتا رہے زیادہ پانی نہ دیں اور اور وارٹنگ نہ کریں ورنہ یہ آپ کا پودے پتے پلا کر کر گرانا شروع کر دے گا اور اگر انڈور کا ہے انڈور ہے پارٹ کے اندر ہے تو ہلکہ پانی دیا کریں اس پودے کو روٹ باؤننگ بہت پسند ہے جتنی زیادہ روٹ باؤننگ ہوگی اتنی زیادہ ہی گروت ریٹ اس کا اپ ہوتا جائے گا تو اسے کوشش کرے کریں چھوٹے پارٹ میں لگائیں زیادہ بہتر سے گروت کرے گا جب دیکھا اب ہم جڑے اس کی روٹ اس لب نیچے ہال سے باہر آگئی ہیں تو پھر پارٹ کو چینج کر دیں ورنہ اس کا پارٹ کھڑا رہنے دیں وہیں چھوٹا پارٹ اس میں زیادہ بہتر سے گروت کرتا رہ گا اس کی فلٹی لائزر پر بات کریں تو اس کو ہلکی پلکی ڈی ای پی یا این ٹی وی کی وغیرہ دے دیا کریں اس میں وہ بھی پندرہ سے بیس دن بعد کبھی مہینے بعد تو ہلکی ڈوز دیا کریں کیونکہ یہ ایک ہالڈی پلانٹ ہے اس کو اتنی زیادہ خواد کی ضرورت نہیں ہے تو یہ زیادہ بہتر سے گروت کرتا رہتا ہے بس ہلکی پلکی تھوڑی بہ ایک بار چھات دے دیا کریں یوریا وغیرہ نہ دیں یوریا سے ایک دن میں ہی پتھیں گرا کے لفت دے گئی ہے اور جب ہی پانی وغیرہ لگائیں تو گرمی کے EMR's کاachte کو نحل دیا کریں پٹوں کے پانی لگا دیا کریں تاکٹونکہ اس کی اندر دھوب کے خلاف hardnessنا ہے قوت مدافعت ہوتی ہے وہ اپ ہو جاتی ہے تو جیسے ہمیں نہانے کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ان کو بھی گرمی میں نہانے کی ضرورت ہوتی ہے تو پتوں کے اوپر پانی ڈال دیا کریں نحلا دیا کریں ان کو تو اب اس کی تیاری کی بات کریں پروپیکشن کی بات کریں تو اس پودے کو ہم کٹنگ سے تیار کر سکتے ہیں اور اس کی کٹنگ کے لیے وہ وہاں جنگر شوٹ لیں جو کہ کومپل وغیرہ تیزی سے گروہ کر دی ہو جیسے یہ اب جنگر شوٹ ہے کومپل ہے تو ہم اس کی کٹنگ کے لیے یہ لیں گے یہ نیچے سے نہیں لیں گے اوپر سے لیں گے جنگر شوٹ ٹھیک ہے تو جنگر شوٹ لیا کریں وہ زیادہ بہتر سے گروہ کرتی ہے اور یہ پندرہ سے بیس دن مہینے کے اندر اندر یہ روٹس اپنی ڈیویلپ کر لیتی ہے روٹس پیدا کر لیتی ہے اور جب بھی کٹنگ لگائیں تو اس کو پولیتھین شیٹ کے اندر لگایا کریں مطلب اس میں اس کو سوئل پر بات کریں تو اس کو ویلڈرین سوئل پسند ہے یعنی سین کوکو پیڑ وغیرہ والی سوئل ہو اور پانی اس میں کھڑا نہ ہوئے پائے لگائیں تو ڈرین ہو جائے تو اس طرح کی سوئل میں لگائیں تو اس پر کسی بیماری کا ٹیک نہیں ہوتا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر کسی بیماری کا ٹیک نہیں ہوتا تو فائیکس پر کسی کا بھی نہیں ہوتا اکثر ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا مو سڑی وغیرہ کا ہوتا ہے لیکن اس پر کسی بیماری کا ٹیک نہیں ہوتا تو یہ تھا ہماری ویڈیو اب آپ کو دکھاتا ہوں ڈیفرنس بلیک فائیکس اور سٹار لائٹ فائیکس جو میں نے ایک ساتھ لگائیں تھی فائیکس کی ورائٹی بڑی ہے یہ سٹار لائٹ بڑی ہے کریزیا بڑی ہے بلیک بڑی ہے سیمی منیچر بھی ہے یہ بانڈا فائیکس ہے اب آپ کو وہ پودہ دکھاتا ہوں بڑا پودہ جو ایک ساتھ لگائے تھے یہ ہے بھائی کالی فائیکس اب اس کی دیکھنے میں نے دیزائننگ بھی کر دی ہے تو یہ ایک ساتھ لگائے تھے یہ چار فٹ تک ہائٹ تک ہو گی ہے اور یہ ہے میری سٹار لائٹ فائیکس یہ ایک ساتھ لگائے تھے یہ ابھی تک ایک فٹ کی بھی نہیں ہوئی اور وہ چار فٹ کی ہوگی دیزائننگ بھی کر دی اس پودے کو لگائے مجھے ڈیڑھ سال ہو گیا اور یہ آپ ڈیفرنس خود دیکھ سکتے ہیں یہ تھی ہماری ویڈیو سٹار لائٹ فائیکس کے اوپر امید کرتا ہوں وہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اب ان پودوں کی مہنی دیزائننگ کرنی ہے تو پھر کسی دن آپ کو یہ پودوں کی دیزائننگ کر کے بھی دکھاؤں گا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ کل ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ جن بھائیوں نے ابھی تک چینل سبکرائب نہیں کیا بیل آئیکن پریس کر دیں تک کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو آپ کا بھائی محمد خوبہ دعا میعا رکھنا کل کے لئے اللہ حافظ